میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا میں اپنے جو وی آف میرا جو ور کہنا میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے صدو کرم سے اپنے اکابر کے ہی اقائد پر ہوں لیکن یہ ہمارا سوفٹ کورنر ان کے لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ہے تو بیٹا کسی چیز میں بھی اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں مولنے صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جو ہاں آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کو پھر پھیلا رہا ہوں کتنا تو کرو نا اتنا آپ کے پاس ضرور پھیلا ہے ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ایک نعمت کے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے جونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں ہمونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلق سے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلق سے ہمارے وہ سنی بھائی جو آج تک تاریخ جمیل کو سنی سمجھتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب کوئی سمجھاتا ہے مسلمان کہ بھائی یہ سنی نہیں ہے یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی ہیں تو ہمارے کچھ سنی بھائی مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم فرقہ وارد فیلا رہے ہو تم نفرتیں فیلا رہے ہو تو آج آپ نے اپنے دل کے کانوں سے سن لیا ہوگا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا جو اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی خلی لمبیٹوی وغیرہ کا عقیدہ ہے وہی تاریخ جمیل کا عقیدہ ہے اور یقینا یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقائد کفریہ ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مونان تاریخ جمیل کے عقیدے جو ہے وہ مستخانہ ہیں لہٰذا ان کو سننی سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی آپ سن رہے ہیں کہ مونان تاریخ جمیل نے کہا کہ یہ جو میں اس طرح ایموشنل بیانات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سوفٹ کورنر اختیار کر کے اپنی طرف مائل کر سکوں اٹریک کر سکوں اور پھر ان سننیوں کو دیوبندی بنا سکوں تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ منافقت ہے جس طرح کچھ رافضے جو ہے تاقیہ کرتے ہیں یعنی اصل بات کو چھپاتے ہیں اسی طرح یہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں تاکہ یہ سننیوں کو قریب لائیں اور پھر ان کو دیوبندی بنا دیں تو یہ ہے تاریخ جمیل کا مکرور چہرہ عواملہ سننیوں کو چاہیے کہ ایسے مولویوں کو سننے سے پرہیز کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں